اکیس ستمبر 2009 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فاروز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے میں آج اس سے مشروع کا آغاز کر رہا ہوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خوراستان سے سیاہ علم لے کر فوجیں چلیں گی جن کا رخ دنیا کی کوئی طاقت مور نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیہ میں جا کر وہ جھلدے نصب ہو جائیں گے اب اس حدیث کے اندر دو الفاظ جرا سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ نامانوس ہیں ایلیہ کسے کہتے ہیں ایلیہ حضور کے زمانے میں یرو شلم کا نام پڑھ گیا تھا یرو شلم جو عالمی یرو شلم کے نام سے ہے آج کا تو ہر شخص جانتا ہے یہ عباد ہوا ہے حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تقریباً ایک ہزار سال بعد اسے ایک رومی جنرل نے برباد کیا ایک لاکھ سیٹس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے سرسٹھ ہزار کو قیدی بنا کر لے گیا اور ان کا جو وہاں حیکل تھا مسکد اقصہ ہم کہیں گے اسے اسے نسمائے کر دیں یہ ستن ایسوی کا واقعہ ہے اس کے بعد دو سو برستہ کی شہر زیران پڑھ رہا کوئی متنفیس نہیں کوئی ان کے سلامت نہیں پھر جو رومن امپرل ہیڈریان تھا اس نے اسے دوبارہ آباد کیا اب اس کا نام اس نے لگتا ایلیہ تو حضور کے زمانے میں یہ اب جو موجود تھا یہ اصل میں وہ شہر نہیں تھا کہ جو حضرت دعود اور حضرت فلیمان نے آباد کیا تھا علیہ السلام بلکہ یہ شہر تو رومیوں نے آباد کیا تھا ہجویان نے انس کا نام انہوں نے ایلیہ رکھا اس ایلیہ کا محمد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مراج یہی سے شروع ہوا آپ زمینی سفر کر کے مکہ سے اور بہت المقدس تک یا روشنم تک پہنچیں وہاں سے ایک چٹان کے اوپر سے براق اور سوار ہو کر آپ کا آسمان تک سفر شروع ہوا تو ہمارے بھی یہ سایت مارچ سے یہ بہت کتبرلک مقاب پھر یہاں پر ایک مسجد بنائی گئی مسجد اقصہ وہ ابھی موجود تھا اور وہ نے چٹان کی اس کے اوپر عبدالبلک بن بروان ایک خلیفہ کا منومیہ کا اس نے بہت بہت دوم بنا دیا کمبہ آج کے لخبارات میں جب میں یروشنم کی تصویر آتی ہے وہ کمبہ بھی مسجد میں بنا ہوتا ہے وہاں وہی ہے عام لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصہ کا کمبت ہے نہیں مسجد اقصہ لہذا چاہے یہ کمبت اس سفر باہت سورت حال کیا بنی تھی کہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں نے محاصفہ کیا عیسائی جو اس کا مالک تھے اس کے حقبران تھے انہوں نے ایک معاہدے کے تحت یہ حضرت عمر کو سنڈر کر دیا لیکن شرط نقوالی کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے حضرت عمر اسلام یہ رعایت کی کہ ٹھیک ہے آباد نہیں ہونے دیں گے انہیں لیکن انہیں اجازت ہوگی وہ آئیں اپنے مقابات مقدس وہاں کی زیارت کریں وچھ لے جائیں اس کے بعد جاں ہوا ہے کہ یہ پہلی سریوی جنگ کے دورات دس سو من نانوے میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے پتا کیا قتل عام وہ ہوا ہے جس کے اوپر کے مغربی معاقین بھی شرمات ہیں لکھنے ہوئے جب اس ایلیا کے اندر اور بیت المقدس کے اندر جب سریلوں کے گھوڑے داخلی ہوئے ہیں تو خون کی جو ندی بے رہی تھی وہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا اتنا خون تھا اس کے بعد یہ اٹھاکسی برس تک جارہ سو ستاکسی تک عیسائیوں کے غمز میں رہا تھا پھر واپس کس نے لیا عربوں میں دم نہیں تھا عربوں ختم ہو چکے تھے ٹھوکلے ہو چکے تھے لہذا واپس لینے والا کون تھا قرب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ اب جا ہوا تاریخ میں دوبارہ اب انیس ست 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 میں پھر وہ ہمارے ہاتھ سے دے گئے ہیں اب پھر کھونے والے کون ہیں عرب لینے والے کون ہوگی عرب نہیں عربوں میں جنہی نہیں عرب پھوک لے ملکل پھوک لے اور سارے کے سارے عرب امریکہ کی جیب میں ان کی کوئی علیدہ حیثیت کوئی تشک نہیں سہی دی لہذا اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے انیس ست 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 سے یہودیوں کا قمزہ ہے عمت سبرہ پر بھی ان کا قمزہ ہے بس لئے اقصہ پر بھی قمزہ ہے پورے یروشنم پر قمزہ ہے لیکن حضور میں خبر دیئے نہیں دوبارہ یہ فتح ہوگا لیکن پھلوگوں کے ہاتھ تو فتح ہوگا خوراسان کے علاقے سے آئیں گی وہ مسلمان اکواج صراح جھنجے لے کر جو اسے پتہ کرے گی اب خوراسان کس کا نام ہے آج جمعہ میں کوئی نام کس من نام سے ملت نہیں ہے خوراسان میں بزرگ کہناتا ہے بڑا پورا میں زمانے کا خوراسان وہ از بہت بڑا ملتا پورا افوانستان شامل اور پاکستان کا مالکن ڈیویزن شامل یہ نظر اٹھ کر دیں یہ اسی لیے منہیں آج بات شروع کینے یہ بات مجھے مالکن کے بارے میں کر دیں ادھر ایران کا ایک شوہ ہے خوراسان کے نام سے مشہد بھارو کا شہر ہے مشہور یوں سمجھے کہ کڑھایا ہوتا ہے بڑا کڑھایا اور تو دونوں طرف کلے ہیں اور دمیان میں جو کافی کڑھایا ہے تو اصل کڑھایا جو ہے وہ تو افوانستان میں کنڈا ایک پاکستان میں ہے مالکن ڈیویزن اور کنڈا ایک ایران میں ہے بڑا خان یہ ہے علاقہ جہاں سے حضور نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے پوجہ چلے گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا لَا يَرْضُحَا شَئِرُن حَقَعَ تِمْ سَبْا مِلِیَا اب میں یہاں سے آپ سے ایک بات اور عرص کر دوں اس کو تھوڑا سا زمان و مکان کے حوالے سے اپنے آپ کو پلیس کر دی ہے آج ہم کہاں کھڑے گئے مکانی اعتبار سے میں نے بتایا ہم خوراستان کے کنارے پر میٹھے ہوئے ہیں پاکستان خوراستان کا کنارہ ہے اور جس میں خاص طور پر مالکن ڈیویزن خوراستان کا حصہ ہے یہ تو میں نے چاہا کہ مکانی اعتبار سے زمانی اعتبار سے جان دیجئے آج پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے we are living in end times آج لوہ انسانی اس دنیا کی عمر کے آخری دور میں رہ رہی ہے end time اپنی زمان فکو یامانے کتاب میں تھی end of history میں شمال کتاب میں آتی ہے end of philosophy end of physics ہر خیر جو ہے کہا جاتا اپنے ارود کو پہنچتے گی یہ دنیا اپنے ارود کو پہنچتے گی جہاں تک پہنچ سکتا دنسان پہنچ سکتا ہے اب اس کا خاتمہ سکتا ہے اور یہ خاتمہ کی زبانی کی باتیں ہیں جو میں اپسر کر رہا ہوں اب صورت کیا ہوئی ہے اسی افنانی شام کے بارے میں ایک طرف حدیث میں غراسان کا ملکہ گیا آج ہمارے لیے اکثر لوگوں کے لیے شاید اس حدیث کی اتنی اہمیت نہ ہو جتنی اہمیت تو ہے وہ قائم بھی کی ہے قائم بھی بہت بہت ہوں سکی اس نے انیس و تیس میں کہا تھا افغانستان میں صحیح اسلامی تحزیب کی جڑے موجود ہیں اور یہی سے دوبارہ اسلامی تحزیب کا آغاز ہوگا رسرچنس اف ڈیزیول ایسٹانی سیولیلیشن ملتے ایک لیس فرمہ بھارستان اب بطا یہ مستلن ہے ان کا فرمایا ہوا ان کا کہا ہوا تو مستلن ہے کہ نہیں حضور کی باتوں میں تو ان کیا جائے نہیں یہ تو ایسی باتیں ہیں یہ تو حدیث کے اندر ہیں حدیث تو کوئی اہمیت نہیں ہے فلاں ہے فلاں ہے آج بہت مدھے فتنے ہمارے اندر ہیں ان میں فتنوں میں انکار حدیث بھی ایک بہت بہت فتنہ ہے جہاں ختم زبورت کی مہتوری قادیانی میں لعلت اللہ علیہ وہاں پر جو ہے یہ حدیث اور سنت کی اہمیت کو کم کیا ہمارے ہاں بہت سے مجھلے ہیں حدیث بارہ یہ جو علاقہ ہے اور یہ بیس بھی بات جان لیجئے دنیا کہہ رہی ہے اور یہ بھی میں ان کے حوالے سے ثابت کروں گا آپ کے ساتھ کہ آخری صلیمی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے سن دو ہزار دو سینجو افغانستان پر حیلہ ہوا اسی لیے ہوا ہے کہ انہیں پتہ ہے اسلام کی ریسرجنٹ جہاں سے ہو جائے لہذا ابھی